لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برقِ وشی کا کیا کہنا میں راج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقابِ إِلَّا اللَّهِ سر کی جو نقابِ إِلَّا اللَّهِ محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں بھردی ہے مگر ان پیالوں میں ساقینِ شرابِ إِلَّا اللَّهِ ساقی سے یہ میکش کہتے ہیں دم توڑ رہے ہیں سسکتے ہیں جاموں سے نہیں نظروں سے پلا مستوں کو شرابِ إِلَّا اللَّهِ مستوں کو شرابِ إِلَّا اللَّهِ الحمدللہ رب العالمين تمام تعریفِ اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا پالنہار ہے بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر کہ آپ ہی کے تفیل کارخانہِ قدرت روا دوا ہے اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلی سیدنا ومولانا محمد مبارک السلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میز بانس و میرہمت اور آپ ملائزہ کر رہے ہیں خصوصی ربی الاول احساس ٹیلی تھون یہ ٹرانس میشن آج نہیں بلکہ آپ اس پہلے دن سے کہ جب خدمت انسانیت خدمت خلق کے حوالے سے ایک پہلی ایٹ رکھی گئی ایک پہلا بیج بویا گیا ایک پہلا قدم اٹھایا گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے لوگوں کی تکالیف ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے تو احساس نے یہ پہلا قدم بڑھایا اور اللہ نے کس انداز سے نوازا یہ نیت تھی یہ آپ سب کا تعاون تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کار خیر میں اچنی برکت رکھی کہ آج جبکہ تقریباً پندرہ سال خدمت کا یہ سفر تیہ ہوا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی انسانیت کو ضرورت پڑی کہ اس کی مدد کی جائے کہیں کوئی آفت آئی کہیں کوئی مسیبت آئی کہیں دیکھا گیا کہ لوگوں کو دسترخوان لگا کر کھانا کھلانا ہے کہیں دیکھا گیا کہ پانی کی قلت ہے اور وہاں پانی پہنچانا ہے کہیں دیکھا گیا کہ سلابی کیفیت کی وجہ سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں کہیں دیکھا گیا کہ بچے سکول پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی فیس دینے کے لیے پیسے ان کے والدین کے پاس میسر نہیں جب یہ دیکھا گیا کہ اللہ کے بندے مساجد میں جا کر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے علاقے میں دور دور تک کوئی مسجد موجود نہیں غرض یہ کہ کسی بھی شعبے میں جہاں دیکھا گیا کہ انسانیت کو مدد کی ضرورت ہے مسیبت کم کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے اللہ کا بندہ جو ان کی ذریعہ بنتے ہوئے وسیلہ بنتے ہوئے ان کی تکلیف کو ان کی مسیبت کو کم کر سکے تو وہاں احساس نے الحمدللہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قدم بڑھایا اور پندرہ سال کا یہ سفر آپ ناظرین جانتے ہیں جب بھی یہ ٹرانسمیشن آنئر کی جاتی ہے آپ لائف ملاحظہ کرتے ہیں ان خصوصی نشریات کو اسپیشل ٹرانسمیشنز کو جو کہ اپیل ہوتی ہے ان لوگوں سے جو اپنے دلوں میں دردے دل رکھتے ہیں دردے انسانیت رکھتے ہیں جذبہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کی مدد کی جائے ان صاحبان کو آواز دی جاتی ہے صدا لگائی جاتی ہے ازان دی جاتی ہے اپنے حصے کی کہ آئیے خدمت انسانیت کے لیے جو یہ کار خیر ہے یہ نوبل قوز ہے یہ جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ آپ اس میں کانٹریبیوٹ کریں تاکہ ہم مل کر اللہ رب العزت کے حضور اپنی خدمات پیش کر سکیں اور بروز حشر اللہ رب العزت سے اپنی آزادی کا جہنم سے پروانہ حاصل کر سکیں تو یہ ایک محبت کا سفر ہے مہینہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے عظیم نعمت نعمتیں عزمہ اس کائنات کو عطا کی وہ بابرکت مہینہ کہ جہاں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منا رہے ہیں اور خوشیاں باٹ رہے ہیں وہیں پر جو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم باب ہے جو کہ خدمت انسانیت کی مثالوں کے حوالے سے سنہری الفاظ سے لکھا گیا ہے تو کیوں نہ آپ کی سیرت تیعبہ پر عمل کرتے ہوئے اس باب کو بھی کھولا جائے اور خدمت انسانیت کے حوالے سے جو خدمات ہیں آپ کی سیرت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں میں ہم اس کو شامل کریں تو ربیل اول اسپیشل احساس اپیل کے ساتھ ہمیں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں اور بات ہوگی آج بھی انسانیت کی لوگوں کے مسائل ہیں بہت سے آزار لاکھوں افراد آپ جانتے ہیں مسائل سے دو چار ہیں کہیں غربت ہے کہیں بے روزگاری ہے کہیں کوئی بچے ہیں لیکن ان کا باپ ان سے جدا ہو گیا اس نے اپنی جان جانے آفریقے سوپرد یتیم بچے ہیں کوئی دستے شفقت سر پر رکھنے والا نہیں کتنے گھر ہیں جو ایسے ہیں کہ جہاں پر بزرگ والدین ہیں لیکن بچے ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے کہ وہ کسی قابل ہو کر اگر والدین بیمار ہیں تو ان کی عدویات کا احتمام کر سکیں انتظام کہ وہ بندگان خدا جو اللہ رب العزت نے جن پر یہ انعام فرمایا کہ ان کو مال و دولت سے نوازا اور وہ صرف جیب کے امیر نہیں ہیں وہ بلکہ دل کے بھی امیر ہیں ان کے دل میں بھی غینا ہے تو ان کو آواز دی جائے کہ آئیے ان کی قسمہ پرسی کی حالت میں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی مدد کے لیے ہم اپنی کانٹریبیوشن جو کچھ بن سکے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہم آگے آئیں اور سرف کریں اور یہی پیغام آج بھی ہے یہی محبت کی اپیل ہے یہی محبت کی آزان ہے اور جو کوئی صدا یہ سنیں اگر وہ درد دل رکھتا ہے تو خدمت کے اس سفر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اندھیرے کی مضمت کر لینا کافی نہیں ہے بہت آسان لگتا ہے نا کریٹی سائز کر دینا کوئی کمیہ ہیں کہیں پر تکالیف ہیں کہیں پر کوئی انسانیہ درد سے گزر رہی ہے تو میں بس بیٹھ کر اس پر کوئی کومنٹ کر دوں یا جو جو اس کے پیچھے ریزن ہیں جو فیکٹرز ہیں اس کو کریٹی سائز کر دوں یہ آسان کام ہے ناظرین لیکن جو مشکل اور اہم کام ہے یعنی کہ یوں کہیے کہ ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ اپنے حصے کی کوئی کونٹریبیوشن پیش کی جائے یا یوں کہیے کہ چاہے وہ بیروزگاری کا اندھیرہ ہو چاہے وہ غربت کا اندھیرہ ہو چاہے وہ معاشی بدحالی کا اندھیرہ ہو کسی بھی قسم کی تکالیف مشکلات کا اندھیرہ ہو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے حصے کی شما روشن کرنی ہے بس یہی کام احساس ڈے ون سے کر رہا ہے اور آپ دیکھنے والے ہمارے مخیر خواتین و حضرات جو الحمدللہ ہمیشہ ہی جب بھی آپ کو صدا دی گئی جس سنداز سے آپ نے لبیق کہتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے احساس کا ساتھ دیا آج بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے خصوصی طور پر ان تین شبجات کی جس کا ذکر میں کرنے چلا ہوں ایک تو دیکھیں کتنے ہی ایریاس اس وقت بھی پاکستان میں انٹیریئر میں خاص طور پر ایسے ہیں کہ جہاں پر پانی کی شدید قلت ہے صاف پانی پینے کے لیے میسر نہیں اگر پانی وہاں ہے بھی تو وہ یقین جانیے انسان تو انسان وہ جانور کے بھی پینے کے قابل نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں وہاں پر ہینڈ پمپس لگانے ہیں اور ہینڈ پمپس لگانا میں نہیں کہتا آپ نے ہماری ٹرانس میشنز میں بارہا گاہے بگاہے ہمارے معزز مفتیان کرام سے علمائی کرام سے سکولر سے یہ سن رکھا ہے قرآن سے حدیث سے دیگر جو روایت ہمیں بزرگان دین کی ملتی ہیں کہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے کسی کو پانی پلانا اور پھر ایسا ایریا ایسا علاقہ کہ جہاں دور دراز سفر وہاں پر بسنے والے ہمارے مسلمان باسیوں کو اگر صاف پینے کا پانی ملے ننے منے بچے جو پولیوٹٹ جو سمجھ لیں کہ پانی پانی کی وجہ سے جن دیزیزز سے ان کو گزرنا پڑتا یہاں تک موت تک کی نوبت آ جاتی ہے کتنے ہی بچے ہیں جو صاف پانی خدا کو صاف پانی فراہم کرنے کا ذریعہ بنے بلکہ ایک بہترین صدق جاریہ بھی اس کو قرار دیا گیا کہ آپ نے کئی ہینڈ پم لگایا جب تک وہاں سے خلق خدا سیراب ہوتی رہے گی پانی وہاں سے لیا جاتا رہے گا جب تک وہ پانی یوٹیلائز ہوتا رہے گا یوٹیلیٹی پروائیڈ کرتا رہے گا کسی کی کے غربت کی وجہ سے معاشی بدحالی کی وجہ سے فائننشل کرائیسیس کی وجہ سے مہنگائی اپنے اروج پر ہے بہت مشکل ہے ایک غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا ایک گھر ہے ایک کمانے والا ہے دس کھانے والے ہیں اور وہ ایک جو ہے اس کے پاس بھی اگر نوکری نہ رہے اس کے پاس بھی اگر روزگار نہ ہو تو کس قدر مشکل ہے کہ کھانا جو کہ زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے سروائیول کے لیے لازمی ہیں essential ہے without food there is no concept of life تو ایسے میں ہم کیا کریں راشن بیکس پہنچائیں اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کو کہ جو غریب ہیں مسکین ہیں ضرورت مند ہیں تاکہ کم سے کم وہ اپنے زندگی کے سروائیول کے لیے ان کو دو وقت کی روٹی میسر آجائے اس حوالے سے راشن بیکس کے حوالے سے ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ راشن بیکس ہمارے ان مسلمان بہن اور بھائیوں تک پہنچیں ان نیڈی فیملیز تک پہنچیں ان ضرورت مندوں تک پہنچیں کہ جو ہمیشہ سے منتظر رہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بار بھی احساس کی ٹیم آئی گی احساس کے والینٹرز آئیں گے اور وہ ہماری مدد کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں ایک سمال ہینڈ پمپ کسی ایریا میں آپ کی جانب سے انسٹال کیا جائے تو 185 یو ایس ڈالرز اس کے وضع آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایک نیڈی فیملی تک راشن پیک پہنچائے جائے تو اس کے وضع آپ کو 65 یو ایس ڈالرز ڈونیٹ کرنے ہیں اسی طرح جو تیسرا شعبہ آج کا اہم ترین شعبہ ہے اس پر بھی ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں ایسے کتنے ہی ایریاز ریسرچ کے بعد فائنڈ آؤٹ کیے گئے احساس کی ٹیم الحمدللہ آپ کو پتا ہے بڑا اورگینائز وے میں کام ہوتا ہے بہت ریسرچ بیسڈ کام ہوتا ہے ایسا نہیں یہ کہ ہم جب ڈونیشنز ہمارے پاس آتے ہیں تو بس آنکھ بند کر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بہت ہی اورگینائز وے میں پوری ایفیشنسی کے ساتھ اپنے تمام ایکسپیرینسز کو سمجھ لیں کہ بروے کار لاکر یہ خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں تاکہ ہمارا جو ڈونر ہے وہ سیٹسفائی ہو اور دیکھیں یہ جو فوٹیجز ہیں وہ کہتے ہیں نا ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورس یہ اب تک پہنچانے کا مطلب یہ آپ کے کونفیڈنس کو مزید بلڈ اپ کرتا ہے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نیار احساس is the platform that is deserving اور that is credible جس پر ہم trust کر سکتے ہیں اور واقعہ ہم جو رقم بھیجتے ہیں وہ ان ضرورت مندوں تک بہت ہی شفاف طریقے سے transparent طریقے سے efficiency کے ساتھ اور organized وے میں بہت ہی اچھے انداز سے ان تک پہنچائی جاتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ دن بہ دن ہمارے ڈونرز میں ادافہ ہوتا ہے اور انسانیت کی خدمت کا جو یہ سفر ہے اس میں ہماری بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمارے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں اور پھر دو سے چار چار سے چھے چھے سے آٹھ علاقے تو ایسے علاقے فائنڈ آٹ کیے گئے کہ جہاں ہے اور تکلیف کا باعث بنتا ہے ہر اس بندہ مومن کے لئے جو اپنی عبادت ہے اپنے رب کے حضور مسجد میں جا کر پیش کرنا چاہتا ہے لیکن مسجد میسر نہ ہو تو یہ کتنا بڑا کار خیر ہوگا کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مومن جس کو رب نے نواز ہے اور اس کے پاس جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ میسر ہیں زندگی گزارنے کا لائف اسٹائل آئیڈیل ہے تمام لگجریز تمام فیسیلیٹیز اس کے پاس موجود ہیں زندگی کی تمام ضروریات موجود ہیں اور رب نے اس پر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ اور کیا ہو کہ ہم اس اپیل کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کسی ایک ایسے ایریا میں مسجد اللہ کا گھر تعمیر کروا دیں تو کیا ہی بات ہے یہ تو نصیب جاگ جانے والی بات ہے کہ آپ خود فیل کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر آپ کو یہ سعادت دے کہ آپ جو کہ ہم تو نا چیز ہیں ہماری کیا وقات ہے لیکن اللہ اگر ہمیں یہ سعادت دے تو یہ عظیم سعادت ہے کہ ہم ذریعہ بنے کہ ہم نے اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کر آیا اور دیکھیں موٹیویشن صرف یہ ہے کہ ازان سے لے نماز تک نماز سے لے تسبیحات تک تلاوت قرآن تک یعنی کہ جو کوئی بھی اس مسجد میں پہلے دن سے اور جب تک وہ مسجد وہاں قائم رہتی ہے جتنی عبادت ہوں گی وہ شخص جس نے مسجد تعمیر کرائی ہے جو ذریعہ بنا اس مسجد کو تعمیر کرانے کا اس کے نام عمال میں کس قدر نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا آپ بہتر جان سکتے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہر بندہ مومن یہ جانتا ہے کتنے بڑی عزاز کی سعادت کی بات ہے اللہ ہمیں توفیق ہے جو اس کی کنسٹرکشن کانسٹ ہے اس کو بہت زیادہ منیمائز کر کے یعنی کہ ہم نے یہ پلان کیا کہ کم سے کم انویسمنٹ پر ایک بہتر مناسب مسجد تعمیر کر دی جائے تو اس کے عوض 9500 ڈالرز ہیں جو کہ اگر کسی مسجد کی تعمیر کا اگر آپ کے ذہن میں آئے بھی تو لیکن الحمدللہ کہتے ہیں کہ نیت صاف منزل افثان اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ احساس نے اس پر ورک آؤٹ کیا اور 9500 ڈالرز اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ وسیلہ بنیں گے اور ایک ایسا علاقہ جہاں مسجد تعمیر ہونے کی بہت ضرورت ہے مہا احساس کی جانب سے انشاءاللہ مسجد تعمیر کرائی جائے گی تو ایک بار پھر میں آپ کو نوٹ کروا دوں کہ 9500 ڈالرز اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں آپ ایک ہینڈ پم کہیں پر انسٹرول کرنا چاہتے ہیں تو 185 ڈالرز میں یہ ممکن ہو سکتا ہے ایک راشن پیک کسی نیڈی فیملی تک پہنچانا چاہتے ہیں تو 65 ڈالرز میں ایسا ممکن ہے ضرورت بہت زیادہ ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ کا تعاون ہمارے شامل حال ہوگا اور آج کی بھی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے اور وہ درد ہم سے شیئر کریں گے وہ احساس آپ ہم سے شیئر کریں کہ ہاں اللہ نے ہمیں بڑا نوازہ اس کا شکر ادا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ اگر وہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو ضرورت میں ہیں جو تکلیف میں ہیں جو مسئیبت میں ہیں ان کے لئے اگر ہم کچھ کر سکیں تو ہم حاضر ہیں تو اللہ کی رضا کے لئے آئیے اس کار خیر میں ایک بار پھر ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی محبت آپ کی مدد پہنچائی جا سکے کے پروگرامز میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں خصوصی طور پر جو ہماری احساس اپیل ٹرانسویشن ہوتی ہیں اس میں آپ ضرور تشریف لاتے ہیں اب طبیعت اجازت دے یا نہ دے وقت موجود ہو یا نہ ہو یہ حضرت کی محبت ہے اور یہ جذبہ ان کے دل میں بھی خدمت انسانیت کا ہے جو ان کو یہاں کھینچ لاتا ہے اور جب بھی آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ احساس کی جو ٹرانسویشن لائف ٹرانسویشن ہو رہی ہے اس میں آپ ضرور موجود ہوں اور جس موٹیویشن کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں ہم نے بہت سارے مواقعوں پر یہ دیکھا کہ کوئی اپیل کی جا رہی ہے اور جب بھی آپ گفتگو کی مخاطب کیا ہمارے ناظرین کو تو کیا زبردست فیڈبیک آتا ہے کتنا زبردست رسپونس آتا ہے کیونکہ اگر سپیکر تو ہوتے ہیں بہت سارے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان پر یہ کرم فرماتا ہے کہ ان کی گفتگو میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے ایک تحریک ہوتی ہے ایک ترغیب ہوتی ہے تو دل مائل ہوتے ہیں نیکی کی طرف اور دل نرم پڑ جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر آپ کی محبتیں آپ نوازتے ہیں غریبوں کے لیے آپ آگے آتے ہیں تو یہ ہم اس کے خود بے وٹنس ہیں ایک بار پھر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں مفتی محمد نواب نفیس دوسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں حضرت ٹھیک ہیں آپ خیریت سے یہ سمجھ لیں کہ عید ملاد النبی مبارک ہو تمام مسلمان تنیوی روح زمین پر ہیں ان سب کو جشن عید ملاد النبی مبارک ہو اللہ ان کے گھروں پر رحمت برکت فضل کرم نازل فرمائے اور ہر ان کی خواہشات کو ضرورت کو پورا فرمائے اس سے پہلے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں جیسے جیسے ہمیں مزید مہمانہ نگرامی اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں جوائن کرتے ہیں میں ابتدا میں چاہتا ہوں کہ ایک نظریہ ہے ایک کونسپٹ ہے کہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کم علمی کی وجہ سے کہ نماز روزہ اس ٹائپ کی جو جسمانی عبادات ہیں شاید عبادت کا جو مفہوم ہے یا مفہوم عبادت جو ہے وہ ان نمازوں تک ان روزوں تک ان دیگر یعنی کہ جو عبادات ہیں ان تک محدود ہے تو اس کی کلیارٹی بہت ضروری ہے اس کی کریکشن بہت ضروری ہے کہ مفہوم عبادت کس قدر وسی ہے اور خاص طور پر جو خدمت انسانیت ہے جو خدمت خلق ہے اس کا کیا رول ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہے یا اسی طرح لوگ لوگوں کو بلا کے بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ صاحب آئیے اور نماز پڑھئے روزہ رکھئے اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے اسی طرح ذکر و اسکار ہے یہ کریں بس سمجھ لیں کہ ہم نے اسلام کی تمام اصول کو ذابطوں کو فالو کر لیا اور کامیاب ہو لیکن وہی نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نزدیک سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ اس کے بندوں کو بھوکے بندوں کو مسیبت زدہ بندوں کی خدمت کریں یہ سب سے بڑی عبادت ہے اللہ لہذا آپ کی سامنے کنڈیشن آپ اتنی دیر سے فرما رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ ویجن ہے آپ کا یہ تحقیق ہے کہ اس وقت بہت برے حال میں خصوصاً یہ پاکستان کے بیچارے اس کا دہی علاقوں میں رہنے والے ان کی مدد جو ہے وہ قرآن و حضیظ کی نص سے سب سے بڑی عبادت ہے اور بڑی احمیت یہاں ملے اللہ اب یہ ماہ ربی الاول ہے ظاہر ہے کہ اس کو اگر اس کا غور سے متعلق کرے آدمی سکون سے کہ جس روز حضور پر نور اقاید جہاں صلی اللہ مرتبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کائنات میں بہار آ گئی بے شک یعنی وہ بکلیاں بھینڈ جو سوک چکے تھے جن کے دودھ وہ دودھ بھرپور ہو گئیں وہ کھیتیاں جتنی بھی جو سوکی تھی وہ سب لہلہانے لگی جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گنگانے لگی اللہ کی مخلوق اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ کی پیدائش کی وجہ سے اللہ کا انام و اکرام جو ہوا وہ خراج حقیتت پیش کرنے لگی اللہ یا رسول اللہ یا رب العالمین تو نے ایسے محبوب کو اپنے دنیا میں بھیجا تشریف لائے جس نے قرآن بھی دیا ایمان بھی دیا تیری معرفت بھی دی اللہ عبادتیں بھی دی ریاضتیں بھی دی دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بھی اس نے بڑھ چر کا حصہ لیا آج دنیا میں جس کو دیکھو تحقیق کرنے والا محقق جس کے دل میں بقاعدہ تحقیق کا جذبہ موجود ہے وہ کہتا ہے کہ درس انسانیت میں سرکار دولم سے بڑھ کر کسی اور کہ لیجئے کہ میتھالو جی میں درس انسانیت نہیں اللہ یہ کیا ہے یہ اللہ تبارک وطالہ کا انام اکرام ہے جس نے قیامت تک آنے والے ایسے شخصیت کو ایسے رسول کو بھیج دیا ایسے محبوب کو بھیج دیا جو قیامت تک جس کی تعلیمات زندہ رہے اللہ ہو تعلیمات جس کی زندہ ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہی زندہ ہے زندہ زندگی نام کس چیز کا ہے جس کی تعلیمات زندہ رہے زندہ ہو جائے تو یہ حضور پرنور سید العالمین مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کے قدم پاک صدقہ ہے کہ آج جو اس وقت لوگوں کو نصیب ہوئی تھی وہ آج تک ہو رہی اور قیامت تک ہوتی رہے گی وہ نعمتیں وہ برکتیں وہ خیر وہ علم وفضل وہ لگا لگاؤ محبتیں خلوس خراج عقیدت پیش کرنا اسلام کو یہ سارے جاری اور ساری اس وقت جو جاری ہوئے تھے وہ قیامت تک جاری رہیں گے یہی سرکار دوالی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا محور ہے مرکز ہے مبدہ ہے تو اب یقینا ہم اگر دل کی غیر آئیت سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں سرکار دوالی صلی اللہ علیہ سلم کو تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ہم بجائز کے آپس کے اندر بیٹھیں اور کچھ ذکر اور فکر کریں یہ بھی بہترین ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے کوئی مخصوص چیز نہیں ہے اب سب سے بڑا خراج عقیدت پیش کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وطاللہ کے اس احسان عظیم کو اگر اس کی آدمی خراج عقیدت پیش کرے تو یہ جو مفلوق الحال دہی علاقوں میں رہنے والے ہیں اگر ان کے پیٹ بھر دیا جائیں ان کے پانی نہیں وہ کر دیا جائیں مسجد اس کا تکلیف ہے وہ بنا دی جائیں تو اگر اس جگہ جیسے اس کے اندر تو یہاں پر بہت ساری فیسیلیٹیز ہے لیکن جو سب سے بڑی فیسیلیٹیز سب سے بڑی تنگی ہے اور دشوار ہے زندگی وہ دہی علاقوں کی ہے جس کے لیے آپ بیٹھے وے پوری رات یہی اس کے اوپر تذکرہ کرتے رہیں ان کو راشن دے دیا جائے ان کیا سب سے پہلے تین چیزیں یہ راشن دے دیں آپ پم دے دیں آپ اور مسجد بنا دیا جان ضرورت ہے سبحان اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے تو یہ بڑا سنہری موقع ہے کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے جتنی خیرات کر سکے اپنی استطاعت کے مطابق اور وہ مخیر حضرات جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں آگے بڑھ کر کر سکتے تو اس سے بڑھ کر ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا کیونکہ یہ ماہ سعادت یہ سب چیز آپ جائے یہ تمام چیزیں جو ہیں امت مسلمہ میں اللہ نے جو عطا فرمایا ہے یہ صرف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کا صدقہ ہے جو خیامت تک جاری ہوساری اللہ اکبر اللہ اکبر ناظرین اکرام آپ ملائزہ کر رہے ہیں خصوصی ربیل اول احساس اپیل ٹرانسمیشن اور اس وقت ڈاکٹر سید ازگر حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر ویلکم کرتے ہیں آپ تو السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت مداز شریف اور ڈاکس صاحب کو آپ ناظرین بخوبی جانتے ہیں خاص طور پر جو ہماری ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ہوتی ہیں احساس کی ہوتی ہیں خواجہ غریب نواز حیل فی ٹرسٹ کی ہوتی ہیں تو آپ بھی ان میں سے ہیں کہ جن کا دل جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہے اور جب بھی آپ بھی اپنے قیمتی شیڈیول میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے ناظرین کو مستفیز کرتے ہیں تو ہم ان کو فیلکم بھی کرتے ہیں اور یہ جانے کے بھی کہ ڈاکس صاحب کا احساس کے ساتھ تھی پندرہ سال مکمل ہو چکے ہیں اور آپ نے بھی ایک بڑا وقت احساس کو دیا اور احساس کی ٹرانس میں دیا اور یہ ملاحظہ کیا آپ گاہے بگاہے کی گئی ہے مختلف مواقع پر فیسٹیول ہو کوئی رمضان کا موقع ہو کوئی کہیں آفت آئی ہو کہیں پر کوئی سلابی کیفیت ہو کہیں کوئی زلزل آیا ہو کہیں کوئی مساجد کی تعمیر کا معاملہ ہو الحمدللہ آپ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ساتھ اپنی بھی کانٹیبیوشن اس کارے خیر میں پیش کرتے رہے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کی بھی خدمات آلیہ کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے اور خدمت انسانیت کا جو سفر ہے جس میں آپ نے اپنے حصے کی شامہ روشن کی ہے اس کے توفیل میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کی بھی دنیا اور آخرت کو اسی طرح روشن رکھے آپ کے عزتوں میں اور چار چاند لگائے اور حیدر علی چوہان جو کے مشہور زمانہ ناتخواہ ہیں اور کیوں نہ ہو کہ حضور کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے حضور کے ذکر سے جو وابستہ ہو جائے تو پھر اس کے سر پر عزتوں کا تاج اسی انداز سے رکھا جاتا ہے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اچھا لگا آپ دیکھ کر دیکھیں اچھا ناتخواہ کو بھی مفتی صاحب اللہ رب العزت نے دیکھیں دیا ہے مقام دیا ہے اس کی شاید میں الفاظ میں اس کیفیت کو بیان نہ کر سکوں لیکن الگ لگا کہ تھوڑا سا روشن ہو گیا ہماری ٹرانسمیشن میں مزید روشنی آگئی ہے اور یہ ہماری بھی انرجی کا باعث روشنی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر آئے اور روشنی نہ ہو یہ ہونی سکتا اب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تین گھنٹے پرمحیت کموبیش یہ ٹرانسمیشن ناظرین ہوتی ہے لائف ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو گفتگو کے ساتھ جب حمد باری تعالی ہو نات رسول مقبول ہو مناقب اولیاء اللہ کے وہ پڑھے جائیں تو ہمیں بھی ایک موٹیویشن ایک تحریک ملتی ہے ہمارا بھی کونفیڈنس مزید بلڈ اپ ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ تشریف لے ہی آئے ہیں اور مصنع دی حسان پر جو میرا بھائی میرا دوست تشریف فرما ہے تو یہ ان کی آواز میں آپ بلا مبال گرز کر رہا ہوں پسندیدہ ترین جو ناتخواں ہیں ان میں آپ کا شمار ہے تو آئیے سب سے پہلے بلا تاخیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد پیش کرتے بسم اللہ بے نواز 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 ایلت جا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بندے ہیں ہم کے بندے سنا کرتے ہیں وہ کے خالق ہے صدا سنتا ہے میں بندے دائے آسی ہوں خطا کا کار ہوں مالا مالا میں بندے دائے آسی ہوں خطا کار ہوں مالا مالا میں بندے دائے آسی ہوں خطا کار ہوں مالا لیکن تیری رحمت کا اللہ لیکن تیری رحمت کا طلب کار ہوں مالا مالا میں بند بند دائے آسی ہوں بندہ کون کسی نو کھیڑے سکتا ہے کہ صرف دعا دعا کر سکتا ہے ہو سجن دے روح اندر ساری عمر وفا سکتا ہے جے منگ رائی تیرہ رب ہے تو منگ جڑا یا سم کر سکتا ہے جڑا 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 کو کی اینکww حیث رقوری ماند ہی نمی پہلا پھر تو میرے علمہ کو سوانا ادا کر پرسوں نہیں صدیوں سے پرسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں اور میں بلدائے آسی ہوں اکتے لائشہ 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 ہوں ایک لہر اٹھے اور میں یوں سے بار ہوں اکتے لائشہ ہوں اکتے لائشہ ہوں اکتے لائشہ ہوں مانا بلدائے آسی ہوں رمضا میں دکھا دے بلکہ یوں کر لیتے ہیں ایک بار دکھا دے مجھے کا باو مدینہ مالانا ایک بار دکھا دے مجھے کا باو مدینہ مالانا مالانا رمضا میں دکھا دے مجھے کا باو مدینہ مجھے کا باو مجھے کا تلبگار مالانا ابھی در اعقا تلبگار مالانا محبن بندہ اے آسی ہوں بطاکار مالانا مالانا بندہ اے آسی ہوں اے آسی ہوں اے آسی ہوں اے آسی ہوں کیسے اس رینج میں کیسے پڑھتے ہیں آپ کیا کام ہے بھول ماشاءاللہ اتنے ہائی سکیل پر آپ کی محبتیں دعائیں آپ لوگ کی ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلام اچھا ایک اعتراف اون ایر کر رہا ہوں میں سب کے سامنے پبلک جیورز ہمیں دیکھ رہا اعتراف یہ ہے کہ آپ اچانک آئے اور کافی دن بعد ملاقات ہوئی آپ سے تو میں تھوڑی دیرے کے لیے لائف پروگرام ہے ہلک کسی کنفیوجن ہوئی کیار حیدر علی چوہان یا پھر علی حیدر چوہان پھر میں نے پتا ہے یہ کونفیڈنس کان سے آئے نام لینے کا پتا ہے آپ کو میں نے پھولا علی حیدر بولو یا حیدر علی بات تو ایک ہی ہے تو یہ ذہن میں بات آئی مالا یہ پبلک میں جانی چاہیے ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت خوبصورت آغاز ماشاءاللہ ڈاکس آپ نے ہمیں جوائن کیا کلام سے قبل میں نے آپ کا بھی تعرف کرایا بہت اچھے دوست بھی ہیں ہمارے بڑی محبت فرماتے ہیں بڑی شفقت فرماتے ہیں ڈاکس آپ آپ کا سفر رہا ہے احساس کے ساتھ کیسا دیکھتے ہیں اس سفر کو اور یہ ربیل اول اسپیشل ہماری احساس کی ٹیلی تھون ٹرانس میشن ہے اور مساجد کی تعمیر کے حوالے سے راشن پیکس کے حوالے سے پانی کی فرامی ہینڈ پمس کی فرامی کے حوالے سے کیا فرمی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا عالی وصحابی وبارک وصلاة 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 ونیلک یا سیدی یا رسول اللہ صلاة وصلاة ونیلک یا حبیب اللہ سب سے پہلے ایئر وائی اور احساس پروگرام کا دوبارہ مادو کرنے پہ شکر گزار الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بار بار اس بات کو ہر پروگرام میں اپنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں احساس ایک نام ہی جو ہے نا وہ احساس کا ہے یہ شک بے شک اور احساس کے معنی نہیں ہے آپ کے اندر ایمان کا ہونا اللہ جتنا زیادہ آپ کے اندر چیزوں کا احساس ہو عبادت کا ہو کسی کی مدد کا ہو کسی کے خیال کا ہو نیک عمل کرنے کا ہو جتنا زیادہ آپ کے اندر احساس ہے سمجھے اتنا زیادہ آپ کے اندر ایمان ہے یعنی اگر کسی کو احساس نہیں ہو رہا ہاں تو سمجھیں ایمان کی فکر کرے کہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس تو یہ احساس کا جو تعلق ہے وہ الحمدللہ وہ اسی طرح سے دیکھیں حضور سرکار دعوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ارشاد ورامی ہے آپ سرکار نے فرمایا کہ جو انسان جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کے خدمت میں لگ جاتا ہے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے دیکھیں اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نیک کام کے لیے جب یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ چیز جو ہے وہ ہماری جاتی ہے آپ کوئی بھی عمل کریں کسی غریب کو کچھ دے دیں پیسے دے دیں یا کسی مسجد کے لیے آپ تعمیر کے لیے کچھ دے دیں یا کہیں ہینڈ پم لگوانے کے لیے کسی کو راشن پیک دینے کے لیے کچھ بھی کریں تو ایک یہ اپنے اندر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس سے چیزیں گئی اور جو چیز جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سبر اور جب دیکھیں کہ دیکھیں ایک سبر کا تعلق جب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں سبر کر رہے ہیں اور جب چیزیں جا رہی ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں تب بھی آپ سبر کر رہے ہیں اور سبر کا معاملہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ما صابرین جیسے ہی آپ نے اس کی راہ میں دے دیا جب گئی چیزیں آپ کے پاس سے تو آپ نے سبر کیا اور جب سبر کیا تو سمجھے پھر رب آپ کے ساتھ موجود ہے پھر رب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ موجود تو آپ یہ ہرگز یہ ہمارے اندر ہوتا ہے اور ایک چیز اور ہے دنیاوی حالات سے ایسا ہے کہ ہم جب کسی کی کوئی مدد کر رہے ہوتے ہیں یہ انڈیویجل بات کر رہا ہوں اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں میں خود بھی شامل کن ہوں سکت یہ ہوتا ہے کہ ہم جب نیک کام کرتے ہیں تو ہم اپنے پاکٹ کو اپنی چیزوں کو تھوڑا سا ٹوٹولتے ہیں دیکھتے ہیں اور سب سے چھوٹی چیز نکال کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر ہمیں کوئی مانگنے والا آ رہا ہے یا کئی مسجد کے معاملات ہو گئے یا کوئی ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یار سب سے چھوٹی نوٹ کو سب سے چھوٹا نوٹ کونسا ہے یعنی سب سے کم والی قیمت والا ہم اس کو دیتے ہیں تو آپ یہ غور کریں یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے نیک کام میں چھوٹے کو دیکھتے ہیں تو وہ جب سخی ہیں ہمیں دینے میں تو سخاب ہونی کرتا جب وہ دینے میں ہمیں بے شمار دیتا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں ہم بے شمار دینے ہی کوئی اللہ ہو اکبر یعنی لاؤک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو کسی کی مدد کرنی ہو آپ نے والٹ کھولا سو کا پچاس کا بیس کا دس کا آپ کا ہاتھ جا رہا ہے دس کی طرف یہ تو ہے دینے کا عمل اور لینے کا عمل کیا ہے جب مانگ رہے ہیں تو سب سے بہترین مانگ رہے ہیں کثیر مانگ رہے ہیں یا اللہ بے حساب نواز دے مانگ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا قول اور فعل میں تضاد تو یہ تو وہ بارگاہ ہے نا کہ اللہ کی راہ میں تو اگر کوئی دس دے رہا ہے تو اس کو سو مل رہا ہے تو یعنی کہ جس قدر زیادہ آپ سے ممکن ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے لئے خرچ کریں یہ آپ کا دیا ہوا ضائع نہیں جائے گا یہ تو گیرنٹی ہم خود کیا دیں گے ہماری کیا حیثیت کیا وقت قرآن اور حدیث صاحب قرآن خود گیرنٹی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر کیا چاہیے اور آپ مختلف موٹیویشنل سٹوریز بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں شامل کریں جہاں قرآن اور حدیث کا علم آپ تک پہنچ رہا ہے بزرگان دین اولیاء اللہ ان کی جو روایتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں جو روشن مثالیں انہوں نے چھوڑی اس امت کے لئے کہ خدمت انسانیت کے عظیم شہکار تھے کہ آج بھی اگر آپ سمجھ لیں ایسی روایات ایسی سٹوریز موجود ہیں کہ جب ان کو پڑھو تو روح کانپ جاتی ہے تب نظر آتا ہے کہ واقعی اللہ نے ان کو اس مقام پر کیسے پہنچا ہے اسی طرح دیگر چیزیں جو بھی آپ دنیا بھر میں دیکھیں یہ آپ نوٹ کریں کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتا یعنی کہ وہ کافر ہے نون مسلم ہے اگر اس نے بھی خدمت انسانیت کے لئے کوئی اہم کام کیا ہے کوئی اس نے بڑا کام کیا ہے کوئی اس نے اس نوبل کاؤز میں کوئی بڑی کانٹریبیوشن دی ہے تو اس کا نام بہرحال پوری دنیا میں مشہور ضرور ہو جاتا یعنی کہ کچھ تو ہے اس خدمت انسانیت میں کہ ٹیمپرلی صحیح عارضی صحیح لیکن دنیا کی حد تک صحیح ایک غیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو وقتی طور پر عزت اس کو بھی دی جاتی ہے اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ریناؤنڈ پرسن بن گیا مطلب اس کو جو فیم ملتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور پھر جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لئے اللہ رب العزت کی رضا کے لئے عظیم ترین کام سر انجام دے اور اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو پھر تو دنیا میں جو عزتوں کے تاج ہیں وہ بھی پہنائے جاتے ہیں اور آخرت میں جو عزتوں کے تاج ہیں وہ بھی پہنائے جاتے ہیں الحمدللہ تو ایک بار پھر احساس یہ اپیل لے کر حاضر ہوا ہے خاص طور پر تین شعب اجات میں ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کی زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ محبتیں ہم تک پہنچیں جس میں سب سے پہلے راشن پیکس ہیں جو ہمیں نیڈی فیملیز تک پہنچانے ضرورت بہت زیادہ ہے لوگ بے روزگاری سے دوچار ہیں غربت بہت زیادہ ہے انفلیشن ریٹ آپ کہتے ہیں نا مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اب بات آسمان سے بھی اوپر چلی گئی ہے لوگوں کے بس پہ نہیں ہے دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے ایسے ہزاروں گھر اس وقت بھی خاص طور پر انٹیریئر کے علاقوں میں یا جو ایسے شہری علاقے بھی ہیں جہاں جو بہت زیادہ ڈیولپٹ نہیں ہیں تو وہاں پر بھی جو ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں وہ بڑی کثیر تعداد میں منتظر ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بنائے اور ہم تک بھی بہاہم وہ مدد پہنچ سکے تو آئیے مل کر دسترخان سجائیں اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے جو منتظر ہیں کھانا آپ یقین کریں زندگی کے سروائیول کے لیے ضروری ہے کسی کے لیے لگجریس آپ سے یہاں سے ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی زندگی کا سروائیول پوسیبل نہیں ہے ویڈاوٹ فوڈ اینڈ وارٹر تو خاص طور پر یہ دو شعبہ جات جن کو آج ہائلائٹ کیا جا رہا ہے خصوصی طور پر کہ ہمیں راشن پیکس پہنچانا ہے اور اس کے ایورس اگر آپ چاہتے ہیں راشن پیک کہیں پر پہنچے تو سکسٹی فائف یو ایس ڈالرز میں یہ ممکن ہو سکتا ہے آپ اپنے والدین اگر کوئی ایک یا دونوں اگر بادلے نخواستہ اگر وہ دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں اگر وہ انتقال کر چکے ہیں آج آپ کسی قابل ہیں تو یقینا ہر وقت فرما بردار بچہ یہی کہے گا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ اپنے والدین کریمین کی وجہ سے ہوں انہوں نے جو قربانیاں میرے لئے دیں جو سیکریفائسز دیئے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا لیکن مجھے پڑھایا انہوں نے اپنا جو کھانا ہے وہ کم کر لیا لیکن میرا پیٹ بھرا انہوں نے خود نیا لباس نہیں پہنا لیکن مجھے پہنایا آج میں جو کچھ بھی ہوں جو عزتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے نوازا ہے وہ میرے والدین کے وجہ سے کاش میرے والدین آج دنیا میں موجود ہوتے تو میں ان کی ایسی مثالی خدمت کرتا کہ دنیا دیکھتی لیکن اگر آج وہ نہیں ہے تو آج بھی آپ مثالی خدمت کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ آپ ایسے کار خیر کو سرانجام دیں کہ جس کا ثواب آپ اپنے والدین کو ایسال کریں تو ایسال سواب کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ آپ نے ایک ہینڈ پم اپنے والدین کو ثواب ایسال کرنے کے لیے انسٹال کروا دیا جب تک خلق خدا وہاں سے سہراب ہوتی رہے گی ایسال سواب کے یہ تحائف گاہے بگاہے گاہے بگاہے بار 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 آپ کے والدین کریمین کو پیش کیے جاتے رہیں گے یہ کونسپٹ ہے یہ نظریہ ہے یہ عقیدہ ہے تو اسی طرح جو ہمارے وہ ہمارے مسلمان بہن و بھائی مخیر حضرات صاحبان سروت و دولت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ فیل کر سکیں خاص طور پر جو ابروڈ میں رہتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو فیل بہت اچھے سے کریں گے اور بڑی آسان سی اختصار کے ساتھ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بریک سے کبل ایک مختصر کلام بھی ہم مزید شامل کر لیں کیونکہ پوری فارم میں ہمارا بھائی آج ہے اور اس فارم کا بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو بس وہ مختصر بات یہ ابروڈ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے ایریاز وہاں پر ایسے ہیں کہ جب بندہ مومن گھر سے باہر نکلتا ہے تو مسجد کے لیے اس کو بہت دور سفر کر کے جانا پڑتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ایسے علاقے ہیں مطلب مسلم ملک ہے لیکن اس کے باوجود وسائل کی قلت ہے بہت زیادہ ڈیولپ جو علاقے نہیں ہیں ڈیولپنگ علاقے ہیں بہت زیادہ آپ سمجھ لیں جو خستہ حال علاقے ہیں تو وہاں پر اگر آپ غور کریں تو ہمارا ایسا بھائی جو کہ مسجد کی تلاش میں نماز کیلئے نکل رہا ہے تو اس کو کئی دیہاتوں کو کروس کر کے کئی سمجھ لیں میل مسافت طے کر کے اس کو مسجد پہنچنا پڑتا ہے اور کوئی تو ایسا بھی ہے جو اگر سمجھ لیں کے نماز کے لیے نکلا تو جو جماعت کا وقت ہے وہی نکل جاتا ہے تو بہت بڑی ضرورت ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو تو وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی مسجد تعمیر کرائی اور ایک بستی ایک علاقہ وہاں پر بستنے والے ہمارے مسلمان بھائی جب وہ اپنے گھروں سے نکلے اور انہیں دیکھا بھئی سبحان اللہ علاقے میں مسجد تعمیر ہو چکی ہے تو وہ جو ایک خوشی اور مسررت اور فرد ان کے دل سے ہے وہ دعائیں بن کر وہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گی اور پھر کیوں نہ آپ کا بیڑا پار ہو ازان سے لے کر نماز تک نماز سے لے کر تلاوت قرآن تک تلاوت قرآن سے لے کر تسبیحات تک اذکار تک جتنی عبادت ہے جب تک وہ مسجد اس علاقے میں قائم ہے آپ کے یا اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا آئیے یہ ساری تعلیمات یہ روشنی ہم تک جس نے پہنچائی قربان جائیے ہمارے ماباپ آپ پر قربان آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت کے چند پھول نچھاور کرتے ہیں بسم اللہ مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی خیرات نہ پوچھو مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی میلی خیرات نہ پوچھو مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی میلی خیرات نہ پوچھو اُن کا کرم پھر اُن کا کرم پھر اُن کے کرم کی بارگاہ بے کتنی خیرات نہ پوچھو اُن کا کرم پھر اُن سے کرم پھر اُن کے اُس لعنے بارگاہ بے کتنی خیرات نہ پوچھو مانگتے خیرات기가 اِس لعنہ دیکھو میری بھگی کا سب کچھ ہے سہر کار کی نصبہ میں تو برا اور را ہوں لیکن میری میں تو برا اور را ہوں لیکن میری لاج ہے کسی کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا اور را ہوں میں تو نا جان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھنی مجھے سرکار نے مجھ سے وانا کیا بھی اللہ کا ایک خان سے کرم ہے جس کا خود سیدہ ہے اس کا غم غم دیوانہ کیا میں تو برا اور را ہوں لیکن میری لاج ہے کسی کے ہاتھ نہ پوچھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ موسیقی